بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہو آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہے میرا ننہ مہمان جو کہ ہم تین مہینے سے چھپائے ہوئے تھے آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہے تھے اور اس کا بھی ریزن ہے کیوں نہیں دکھا رہے تھے اور جب یہ تھوڑا بڑا ہوا یعنی اس نے اپنے پورے پر لے لیے تو سوچا اب آپ لوگوں کے سامنے اس کو دکھاتے ہیں اور اس کو ویڈیو میں بھی لاتے ہیں تو جب یہ آیا تھا اتنا ہی تھا اور چھوٹے چھوٹے سیس کے پنک ہیں جو نکل رہے تھے پر ماشاءاللہ اب یہ اچھا لگنے لگا ہے آنگے دیکھ لیجئے آپ لوگ بھی اور یہاں پر ہم پلا رہے تھے اس کو دودھ تو دودھ پلا تھے میں ہماری چکوچہری بھی آ گئیں اور بس یہ دیکھ رہی تھیں یہ کیا بلا آ گئی ہے گھر میں تو جس کف میں ہم نے میٹھو کے لیے دودھ لیا تھا اسی میں ہماری چہری اور چکو بھی پی پی کر جا رہے تھے تو بس اب دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے پروگرام تو یہاں پر منہ ہوا ہے اور ہماری چکوچہری ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اور ارم کو بلکل بھی پتا نہیں چلنا چاہیے اور چل بھی جائے تو بس ارم سے گرسہ ہم نہیں ہوں گے اور ارم آج دلہن جیسی بن رہی ہے بول رہی ہے ماں میں کیسی لگ رہی ہوں تو آپ سب بتائیں کہ ہماری ارم جو ہے کیسی لگ رہی ہے تو ارم نے بنائی ہے آٹے کی پپڑی تو رکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھو میری بچی کو اور بہت پیاری لگ رہی ہے یہ غلط بات ہے میں نے کچھ غلط نہیں کر رہا میرے بچے تو سب بتائیں ارم ہے جو کیسی لگ رہی ہے میں کا ویک اپ کچھ بھی نہیں کیا صرف لپیشٹک لگا لی اور بہندی لگا لی اور ڈپیٹا اوڑ لیا اور بس اپنے سادہ روز کی کپڑوں میں ہی ہے کتنا بھا رہی ہے تو میٹھو بھی بیٹھا ہے اور میٹھو کچھ کھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میٹھو کچھ کھا رہا ہے نہیں میٹھو سو رہا ہے میٹھو نے بہت کچھ کھایا بھی اور کہاں چلے گئے بچہ پائٹی یہ دیکھو بچہ پائٹی دودھ پی کر کہاں سونے کے لیے گئی یعنی باہر کتنے آرام سے دونوں سو رہی ہیں ما شاہ اللہ تو یہ دیکھیں ہمارے بچے دونوں سو رہے ہیں اور منا ہوا کا تو کچھ پتہ نہیں پر ارام کو دیکھ لیں جرہا اچھے سے واو ما شاہ اللہ تو میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے آپ سب کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ارام جو ہے کیسی لگ رہی ہے اور اب تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے ماں لے لو بیڈیو تو بس ہمارے بچے یہ یارے اللہ ارے اللہ کیا کریں یہ اللہ تھک گئی ہو اتنے میں تو یہ میرا میٹھو بیٹا ہے میٹھو بیٹے میٹھو بیٹے ماما کا بیٹا میٹھو بیٹا تو یہ ہمارا میٹھو ہے اور بس کام آم سب ہو گیا پھورسط ہو گئے ہیں کام سے اور ابھی پانی بھرنا جو ہے باقی ہے تو بس پانی بھریں گے اور یہ دیکھیں ان لوگوں کی نیند ہے جو ڈشٹیپ ہو رہی ہے اور کتنے آرام سے سو رہے ہیں تو آج کا کچھ بھی ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بنایا ہو وہ دیکھایا آپ کو یہ سب کچھ نہیں بس سوچا رم تیار ہو رہی تھی تو بس یہی سوچا کہ تھوڑا سا بلوک لے لیتے ہیں رم کا تو امرود تو لگ رہے ہیں پر ابھی امرود آپ دیکھ سکتے ہیں امرود چھوٹے ہیں ابھی ہیں ماشاءاللہ یہ جو بارو ماسی ہیں یہ بہت ہی اس مہینے میں ہیں گرمیوں میں مطلب بہت اچھے گروت کرتی ہے تو ماشاءاللہ ان سے آنگن ہے جو ہمارا بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور ہم نے چولے پہ ہی کھانا بنایا تھا اور برطن بھی ہم نے ساپ کر کے رکھ دیا ہمارے مٹھی کے برطن رکھے ہوئے ہیں اب کیا بتائیں آپ کو کہ کام ہونے کے بعد بھی کام رہتا ہے گھر میں چلو چلو پھر سے دکھائیں اس کو ابھی تو یہ دیکھو دیکھا دیکھا ہم سمالیں یہ دیکھو میرے بچے کو تو آپ ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ یہ نانگن ہے یہ نانگن ہے یہ نانگن ہے تو ہاں سب کچھ لا رہا ہے آپ کے لئے لو ایکشن پورٹ تو دے دو جرا ایکشن پورٹ تو دے دو ایکشن پورٹ تو دے دو ہممم ہرے اللہ ہرے اللہ میرے بچے نے ایکشن پورٹ دیا ہرے اللہ مجھنے ایکشن پورٹ دیا تو بس ایرام کی تھی ماستی بہت بھاریا جیل نہیں کرو پاگل لڑکی ارام نیچے دکھا دو نیچے لہنگا یہ لہنگا ہے ارام کا اور یہ لہنگا بہت ہے مہنگا ہے نا تو بس میرے دوستو ارام کی مستی تھی تو آپ سب کو ارام کی مستی ہے جو کیسی لگی اور نئے مہمان سے بھی میں نے ملوا دیا آپ سب کو آپ نے دیکھا نئے مہمان کو تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں کہ ارام کی مستی اور نئے مہمان آپ کو کیسی لگے تو ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنے کا بے سبری سے کروں گی انتظار تو ماشاءاللہ اب ہماری ارام کی بیڈیو دیکھ کر کیسے کیسے کمنٹ آتے ہیں میں دیکھوں گی اور پتا آپ لوگوں کو نہیں پتا نہیں اب میں اجازت چاہتی ہوں تو اگر بیڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ